اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد اسلام علیکم جی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسا واقعہ بہن کا جو اسفر اللہ بھی پڑھ رہی ہیں اور درود ابراہیم بھی ایک ہزار ورتبہ ختم کر رہی ہیں تو یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میرے لیے ایک الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے الارمنگ سیچویشن یعنی کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے فورا نہیں کہ میرے سے کچھ غلط ہو گیا تو کہتی ہے کہ فجر کی نماز جس دن میری قضا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اشارہ مل جاتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے میری کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے میری فجر قضا ہو گئی ہے کہتی ہے میرے ساتھ میرے گھر میں اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب میری قضا ہوتی ہے تو مجھے فوراں پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے سے کوئی گناہ ہوا ہے کہتی ہے اکثر 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 ایسا ہوتا ہے کہ اگر انجانے میں مجھ سے غیبت ہو جائے کہتی ہے کوشش تو بہت کرتی ہوں کہ نہ ہو لیکن کبھی اگر ہو جاتی ہے تو فوراں میری نماز قضا ہو جاتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے میرے سے غیبت ہوئی تھی اور کہتی ہے فوراں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کو غلطی تھی ہے وہ معاملات زندگی چینج ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ایک ٹیچر ہوتی ہے بچے کو اے بی سی سے شروع کرواتی ہے نا بلکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کبھی یہ پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پہلے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہمیں دور کرتا ہے پھر جب وہ دور ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ باقی دیکھتے ہیں اور تو کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہے کہ جب جب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی پہلے تو کہتی ہے بڑی بڑی باتوں کے اوپر ہو جاتی تھی فجر قضا لیکن اب کہتی ہے کہ اب جب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ریگولر ہو فجر تو کہتی ہے تب ضرور قضا ہوتی ہے جب کوئی عیبت ہو جائے مجھ سے یا پھر میرے سے کسی کی کوئی غلط بات بولی جائے کسی کو تو کہتی ہے مجھے فوراً alarming situation ہوتی ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں کہتی ہیں یہ میرے پر بہت کرم ہے اللہ تعالیٰ اور یہ سارا کرم درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا ہے وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے positive change لے کر آئیں دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے وہ لوگ اس طرح ہیں کہ ہم اپنی صلاح کیسے کریں وہ لوگ درود ابراہیمی اپنی زندگی میں add کر لیں اور استغفراللہ بھی add کر لیں دیکھیں اب یہاں لوگ اس سے کوئی سوال اٹھا رہے تھے استغفراللہ زیادہ ہے جی یا درود ابراہیمی دیکھیں ہر کسی کی اپنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دیا ان سب کی اپنی اہمیت ہے تو جو استغفراللہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ جلدی تعداد میں ختم ہو جاتا ہے اور درود ابراہیمی جو ہے وہ کم تعداد میں ہوتا ہے ختم لیکن جہاں آپ دس ہزار مرتبہ بھی استغفراللہ پڑھ سکتے ہیں آپ وہاں پر درود ابراہیمی اتنی آسانی سے دس ہزار مرتبہ ختم نہیں کر سکتے سارے دنی وہ الگ باتیں لوگوں کو جب توفیق ملتی ہے تو چار چار ہزار بھی ان کا ماشاء اللہ سے ہونے لگ جاتا ہے اور یہاں پر ایک اور خوش خبتی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا درود ابراہیمی ختم ہو ایک ہزار مرتبہ انہوں نے سمپل سا کام کرنا ہے اور وہ سمپل سا کام یہ ہے کہ انہوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ جو تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد دعا بھی کر لیں اور آپ یقین کریں آپ کا درود ابراہیمی کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا بہت سارے لوگوں نے اس ٹیکنیک کو ازمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جیسے ہم استغفراللہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہی مشکل آ رہی ہوتی ہے اس دماغ میں کہ یار کسی طرح ہمارا درود ابراہیمی ہزار کمپلیٹ ہو جائے تو کہتے ہیں ہم استغفراللہ پڑھتے ہیں ہمارا درود ابراہیمی بھی کمپلیٹ ہو جائے استغفراللہ کیا ہے آپ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں اور جب آپ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو قرآن میں یہ بات ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی استغفراللہ پڑھیں تو آپ کی لائف کا ہر مسئلہ حل ہوگا چاہے وہ لڑائی ہے چاہے آپ کی ازواج زندگی کا مسئلہ ہے چاہے پھر آپ کا لائف میں کسی بھی طرح کی کوئی مالی پریشانی ہے چاہے آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یہ دو جو چیزیں ہیں ان کو کٹھے لے کے چلنا لیکن آپ نے آپ چھوڑ نہیں سکتے ان کو اور درود ابراہیمی کے ساتھ سے کمینیشن آپ بنائیں گے نا تو آپ کیوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک ایسا ہتیار پکڑ لیا ہے کہ کیا ہی پھر کوئی اور بات ہو یہ ہتیار جو ہے یہ کافی ہے دنیا سے آپ کو دنیا کے فتنہ سے آپ کو بچانے کے لئے نہ صرف یہ بلکہ آپ کی جھولی میں خوشیاں مہرنے کے لئے بھی لٹرلی یہ بات میں اگر آنکھیں من کر کے بھی کہوں اللہ پہ بھروسہ کر کے تو یہ غلط نہیں ہے جس شخص نے یہ دو چیزیں پکڑ لیں افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے جب مسئلہ حلونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ درود پاگی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ استغفر اللہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ میں کوئی تنزیہ بات نہیں کری ہم کون ہوتے کسی کو تانہ مارنے والے استغفر اللہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دنیا کی زندگی میں مگن نہیں ہونا ہم نے اب آپ کیسے دنیا کی زندگی میں مگن نہ ہو درود ابراہیمی کو مت چھوڑے پاس لوگوں کے درجہ سے اکسیجن ہمارے لئے ضروری ہے نا ویسے آپ لوگ کے لئے درود ابراہیمی بھی ضروری ہے یقین کریں اور جو انسان درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیتے ہیں وہ کبھی گمرانی ہوتے کب گناہ کی طرف جاتے بھی ہیں تو پلٹ آتے ہیں شیطان کا پہلا ہتھیار جو ہمارے لئے ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اوہ تم تو بہت نیک ہوگی ہو ایک بہن اسی طرح بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی تو جو گناہ کی طرف جاتی تھی پلٹ آتی تھی ایک دفعہ کیا ہوا یہ خیال آرہے لگیا کہ بس میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے میں تو بہت نیک ہوں پھر کہتی ہیں کہ مجھے کھٹکنے لگیا کہ میں یہ کیا بول رہی ہوں اور پھر کہتی ہیں اللہ نے ایسی مدد کی کہ ایک آیت ان کے سامنے آئی اور وہ آیت یہ تھی جس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ لوگ سامنے اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے اندر جب یہ آیت میں نے اپنے اندر آیت کر لی تو کہتی ہیں جب بھی مجھے ایسا خیال آنا کہ ہاں میں بہت نیک ہوں تو کہتی ہیں میں نے فوراں کہہ دینا یہ والی آیت میں کہتی ہیں میں نے دل میں پڑھنے نہیں یا زبان سے بول دینا کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں نیکی اس وقت نیکی رہتی ہے جب تک آپ اس کو نیکی نہ سمجھیں ہاں ٹھیک ہے ایک آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کام اللہ کیلئے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ ایک الک چیز آ جاتی ہے لیکن جب آپ یہ بات سوچتے ہیں نا کہ اوہ میں تو بہت اور وہ بہن کہتی ہے میں یہ نہیں سوچتی تھے کہ میں بہت نیک ہوں یہ لفظ بھی نہیں کہتی میرے ادا ہوتے تھے لیکن کہتی کہیں 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 دماغ میں ادھا تھا کہ اللہ مجھے بس جنت میں جگہ دے دیں گے پر اب یہ کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں یا اللہ آپ رحیم و کریم ہے میرے گناہ میں جانتی ہوں بہت ہے لیکن آپ مجھے ابنی رحمت سے جنت میں جگہ دے دینا ٹھیک ہے تو مایوس بھی نہیں ہو جانا نا بلکل کہ ہر جنت میں نہیں جا سکیں گے کہتے ہیں شیطان جو ہے وہ ہم سے دو گناہ کرواتا ہے پہلا تو گناہ دوسرا ہمیں مایوس سے دلوا کر کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں خدا رو خاصتہ معافی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ مجھ سے نہ امید نہ ہو میں تمہارا رب ہوں میرے علاوہ تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں زمینہ عثمان کے سلطنت میرے پاس ہے اور میرے علاوہ تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہم نے آپ نیکمل کر رہے ہیں ٹھیک آپ نے کسی کو حکیر نہیں سمجھنا وہ ایک بزرگ تھے مجھن کا نام یاد نہیں آرہا ان کے بیٹے کے ساتھ تو تحجوت کے لئے اٹھے تو ان کے بیٹے نے بس اتنا کہا کہ دیکھیں یہ لوگ سو رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس سے بہتر تم بھی سوئے رہتے بات یہ کیا ہے کہ ہم نے خود کو اگلے سے بڑھ کے سمجھنا ہی نہیں ہے آپ نے اپنے گھر کے کام والی سے بڑھ کے اپنے آپ کو نہیں سمجھنا جب آپ اپنی میں نکال دیں گے نا آپ کامیاب ہیں تو یہاں پر یہ بات انڈسٹرینڈ کرنی ہے جس طرح یہ بہن دیکھیں ان کو اپنی غلطیوں کا احساس فجر قضا ہونے سے ہو جاتا ہے ہمیں بھی اپنی لائف میں درود ابراہیمی کے دیکھیں جس انسان کا ودایت پہ لانا چاہتے ہیں اسے درود ابراہیمی کی طرف لگا دیں آپ پات یہاں آ جاتی ہماری اولاد نافرمان ہے ہم اس کو کیسے لائیں آپ دن کے تین دفعہ ہی ان کو درود ابراہیمی کس طرح لالچ وغیرہ دے کے پڑھا دیں بڑا زرہ زیادہ بچے تو گیارہ دفعہ پڑھوا دیں آپ خود اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو غلط رستے پر جانے ہی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بچایا لیں گے ماں باپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ریلائز ہوتا ہے کتنی دعاؤں کے ہاتھ تھے کتنی دعائیں تھیں جو ہمیں بچائے ہوئے تھیں لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے کہ ماں باپ چلے گی تو کیا کریں اب درود ابراہیمی پکڑیں پہلے سے ہی پکڑ لیں تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو اور اب یہ ذریعہ بن جائیں کہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے والدین کو بکشیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے والدین کا حق دا نہیں کیا جو آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے ہنڈڈ پرسنٹ تو آپ تب درود ابراہیمی پڑھ کر ان کی روح کو اسالے سواب کریں میں پہلے بھی واقعہ بیان کر چکی نہیں ہوں جس میں باییر حمی رحمت اللہ علیہ کے باس اکا عورت آئی تھی میں جلدی سے اسی خلاصہ بیان کر دوں گی بس کہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کو انہوں نے بڑے بڑے حال میں دیکھا تو باییر حمی رحمت اللہ علیہ نے سو راتوں کہا کہ چلو تم ستقہ خراب کرو لیکن پھر کچھ دیر کے بعد باییر حمی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں وہ لڑکی آئی بڑے اچھے حال میں تو انہوں نے کہا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ قبرستان کے باہر اس طرح آئیہ اور درود پاک پڑھ کے ہمیں بکش کیا بس اور شاید واقعہ میں ایک دفعہ شاید ہے کہ درود پاک پڑھا تو تب سے ہمارا یہ حال ہے آپ لوگوں کے لئے تو ایک دفعہ پڑھنا ہے میں نے اس طرح ایک اور واقعہ بھی سنا تھا کہ ایک بندہ اب پتہ نہیں اس میں کتنے سچائے کیونکہ میں نے اس کی تصدیق نہیں کی لیکن پھر میں بتا دیتی ہوں کہ اس طرح ایک بندہ کہیں قبرستان کے باہر سے گزرا تو قبر کوئی کھولی ہوئی تھی اب اس طرح کا واقعہ سنا میں نے میرے خیال سے شاید میں نے با ٹیچر سے سنا تھا اسلام میں تھی کچھ اس طرح تھا خیر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو وہ بندہ اس بندے نے جو باہر قبرستان سے گزرا تھا قبرستان کے اندر گیا اس نے ایک قبر کھولی دیکھی اور دیکھا کہ ایک بندہ وہاں نماز پڑھا یا بندہ یا بندی نماز پڑھا ہے قبر کے اندر تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ کہا یا ما شاء اللہ کہا تو اس جو قبر کے اندر کھڑا بندہ تھا اس نے کہا تو مجھے اس کا سواب دے دو یعنی کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں نماز پڑھنے کا سواب سبحان اللہ سے زیادہ ہے لیکن دیکھیں جب آپ چلے گے تو اب آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ دنیا کے کی عبادت سے کوئی اوپر بھاری نہیں آ سکتی بلکل ویسے جیسے کہ ایک دفعہ کسی عورت نے پوچھا کہ جنت کی ہوروں کا زیادہ مقام ہے یا دنیا کے عورت کا انہوں نے کہا دنیا کے عورت ہے کیونکہ سختیاں بداشت کی ہیں جنت کی ہور تو جنت میں ہے تو اب کچھ لوگ یہاں یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ جنت کی ہور ہورا ہے ہور ہے کیا ہے اس کے اوپر ہم نہیں جاتے لیکن میں بس اتنا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ دیکھیں ہمیں بیسیکلی ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے آپ اپنے والدین کو بشک سالے سواب کر دیں روز کا اپنا ایک اسٹیمیٹ بنا لے کہ میں نے پڑھ کے کرنا ہے اور قبرستان کے باہر سے گزرے تو ادھر کہیں پڑھنے دیکھیں ہمیں نہیں پتا اگلہ کس حال میں ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر میں سپریٹ ایک ویڈیو بناوں گی تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے لوگوں کی اور اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک بنائے آمین سم آمین اور کسی ماں باپ کو اپنے اولاد کی نافرمانی نہ دیکھنے پڑے اللہ حافظ چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ